نگران وزیراعاصم نے فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے سال نو کی تقریبات پر پابندی لگا دی انوار الحق کا کرنے ویڈیو پیغام میں عوام سے نئے سال قیامت پر گزا کے مسلم عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ساتھ کی کا مظاہرہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فواج فلسطین میں تباہی مچا رہی ہیں پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ معصوم فلسطینیوں کی نسل کا شیبل خصوص بچوں کے قتل پر گہری گم میں مبتلا ہے انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ روان سال سات اکتوبر سے اسرائیلی بربریت میں نو ہزار بچوں سمیت اکیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکی ہیں انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مزدوم عوام کے لیے تمام بین القوامی فارمز پر آواز اٹھائی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا کرتا رہی گا پاکستان اپنے فلسطینی بین بھائیوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کی دو کھیب بجوا چکا ہے جبکہ تیسری کھیب بھی جلد ہی روانہ کی جا رہی ہے فلسطینی بھائیوں کی بروقت امداد غزہ سے زخمیوں کے انخلاء اور ان کے علاج کے لیے حکومت پاکستان مصر اور اردن کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں فلسطین کی انتہائی تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کریں اور نئے سال کے آغاز پر سادگی کو ملہوز خاطر رکھیں موسیقی